اور میں تو منڈے کا میچ یعنی پاکستان افغانستان کو بھی ایک بڑا اہم میچ مانتا ہوں اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی نمبر ایک بلے باز ہے ویرات سے زیادہ بڑا بلے باز ہے بابر میں رن بہت بنایا تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ بابر نے جو رن بنائے تھے کب بنائے تھے کس کے خلاف بنائے تھے فکران گپتہ جو ایک بھارتی جرنلسٹ ہے اور وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کرکٹ کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور میں تو منڈے کا میچ یعنی پاکستان افغانستان کو بھی ایک بڑا اہم میچ مانتا ہوں پاکستان تین سو ارسل چیز کر رہا ہے اور تین سو ارسل آپ جانتے ہیں یار ورلڈ کپ میں چیز نہیں ہو لیکن جب دونوں سرانی بلے بازوں نے ایک سو چونتیس رنگ بورٹ پر لگا دیا ہوں اکیس اوور میں وہاں وہ کھراڑی جسے اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی نمبر ایک بلے باز ہے ویرات سے زیادہ بڑا بلے باز ہے اس کو میچ جتانا بلتا ہے میں بات بابر آزم تھی ہوں شاید صحیح وقت پر جب ان کی ٹیم پاکستان کو ان کے رنوں کی ضرور تھی بابر کا بلہ خاموش ہو گیا ہے اور یہ خاموشی جو ہے وہ ایشیا کپ میڈوے یا بزنس اینڈ آف دہ ٹورنمنٹ کی وہیں سے ہوا ہے وہاں ان کے رنج نہیں آئے اور اس ورلڈ کپ میں انہوں نے چار ایننگ میں محض تیراسی رنگ بنائے ہیں تو یہ ڈیبیٹ تو اب آپ کھڑکی سے باہر پھینک دیں کہ ویرات ورسیز بابر کیونکہ ویرات اس ورلڈ کپ میں آگ لگا رہے ہیں ایشیا کپ میں آگ لگا کر آئے ہیں اور پچھلے بارہ تیرہ سال میں انہوں نے انٹرنیشنل کرکڑ میں آگ ہی لگائی ہے بابر میں رن بہت بڑھ آئے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ بابر نے جو رن بنائے تھے کب بنائے تھے کس کے خلاف بنائے تھے آج کا میک بابر جتا سکتے تھے بابر قریب لے کر جا سکتے تھے لیسے جیسے میں نے کہا 368 عام طور پر چیز نہیں ہوتے لیکن ویرات کو چیز ماسٹر کیوں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ impossible کئی بار کر کے دکھایا ہے انہوں نے کئی بار بھارت کو 37-37-37-37 رن چیز کر کے دکھائے ہیں اب بابر نے آج بنائے رن 18 جب آپ کے سلامی بلے باز 134 رن کا سٹارٹ آپ کو دے چکے ہوں وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ صرف 234 رن بنائے ہیں اور آپ کے بس تقریباً 29 اور ہیں پھر رزوان آتے ہیں اور رزوان اور بابر کی جوڑی ہے بھئی دونوں کو 70-70-80 کی رنگ کی پاری کھیل نہیں تھی اور شاید پاکستان اس میں کو جیت بھی جاتا کیونکہ آسٹریلیا بھی اتنا ہی کمزور دکھ رہا تھا ایک وقت تو دونوں ٹیموں کی بیچ فیلڈنگ ایسی تھی کہ پھر جو زیادہ برا کرے گا وہ ہارے گا کیونکہ آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ دونوں ٹیموں نے نہیں کی آسٹریلیا کی گینبازی بھی جو تھی اس میں وہ کہنا پر نہیں تھا آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز دباؤ میں تھے لیکن این وقت پر ایک تو بابر جس طرح اپنا وگر ٹھانگ گئے اور اس کے بعد وہ سٹیج جہاں پر 99 رن تھے اور 11 اور تھے اور وہاں پر افتکار جس طرح اپنا وگر ٹھانگ گئے